اپنی ایک بہت ہی خطرنات مسائل سپلائی کی تھی اسے سونپی تھی اب اسی مسائل نے لیبنان اسرائیل بورڈر پر نیتن یاہو کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے اسرائیل لیبنان بورڈر پر تاگی گئی اینٹی چینٹ مسائل پہلا فائل ٹارگٹ خط دوسرا فائل ٹارگٹ خط اکٹوبر 2023 سے اپریل 2024 تک اسرائیل اور ہزبولہ کے بیچ اس طرح کی نڑائی اب بڑی سرچکل سٹرائک کا روپ لے رہی ہے ہزبولہ بار بار اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے ایک بار پھر دیکھئے پہلے دو حملوں میں کون سے ٹارگٹ کو کس طرح ختم کیا گیا لیکن اس سے پہلے دیکھئے اٹیک ہوا کس مسائل سے یہ ہے علماس مسائل جو ایران نے بنائی اور پھر ہزبولہ کو سپلائی کی ہے علماس کا مطلب ہوتا ہے ڈائیمنڈ یعنی ہزبولہ اسرائیل پر ڈائیمنڈ والا اٹیک کر رہا ہے آپ اسے اسرائیل ہزبولہ کی لڑائی میں ایران کی اینٹری بھی کہہ سکتے ہیں علماس مسائل کا کنیکشن اسرائیل کی سپائک مسائل سے ہے دوہزار چھے میں ہوئے اسرائیل اور ہزبولہ کے یدھ میں اسرائیل کی سپائک مسائل ہزبولہ کے ہاتھ لگ گئی تھی اس کے بعد یہ مسائل ایران کا پہنچے اور ایران نے تیار کر لی سپائک کی ہوں بہو نگل اب ہزبولہ اسی مسائل سے اسرائیل پر تابر دور حملے کر رہا ہے علماس کے حملوں کے بعد اسرائیل میں اسے ہزبولہ کا ڈائیمنڈ یدھ کہا جا رہا ہے اسی علماس مسائل سے ہزبولہ نے پہلے ماؤنٹ میرون پر حملہ کیا یہ جگہ لیبنان اسرائیل بورڈر پر موجود ہے اور یہاں ٹارگٹ کیا آئران دوم کے ریڈار کو ماؤنٹ میرون پر ایک ہی حملے میں بہت ہی سٹیق طرح سے اسے اڑا ڈالا اسی ریڈار سے اسرائیل ہزبولہ کے راکٹ کو ٹریک کر رہا تھا دوسرا حملہ منارہ میں ہوا جہاں اسرائیل کی گولانی ریگت کا ٹھکانہ ہے یہی پر ہزبولہ نے ٹاپ اینگل والی آزبولہ سے مسائل سے اٹیک کیا اور یہاں پر بیٹاکٹ کا ٹھکڑا ہے ایسے حملوں سے اتری اسرائیل میں بہت ہی دیشت ہے کب ہزبولہ کی مسائل تکرائے گی کب ہزبولہ کے راکٹ گرے گی اسرائیل کے لوگ اسے لے کر کافی دیشت میں ہے مکرین اینی مفخیدت yes i'm afraid that's why i've moved away the war is a joke ping pong they shoot at us we shoot at them but it must finish at some point my feeling is that diplomacy will not help unless they develop some kind of super power and after some serious fighting much more serious but it has to finish کئی شہر کھالی ہیں اور اب یہاں اسرائیل کے سینک رہنے لگے ہیں اسرائیل کی فورس کئی علاقوں میں فیلی ہوئی ہے اور یہی اب ہزبولہ کی ٹارگٹ بن گئے ہیں جب سے ہزبولہ میں اگماس کا ویڈیو جاری کیا ہے اسرائیل میں کہا جانے لگا ہے کہ ایران اب لیبنان کی راستے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے علماس مسائل تین طرح یہ ہوتی ہے علماس 1 اس کی رینج ہے چھار کلومیٹر علماس 2 اس کی رینج ہے آٹھ کلومیٹر علماس 3 اس کی رینج ہے سولہ کلومیٹر کیونکہ اسرائیل کے کئی شہروں اور وہاں موجود اسرائیلی سینہ لمبی دوری والی علماس کے ٹارگٹ پر آگئی ہے ہزبولہ کے کتیوشہ راکٹوں پہلے ہی اسرائیلی شہر میں ڈر کی نمبر ون وجہ بنے ہوئے ہیں اسرائیل بھی بدلہ لے رہا ہے اور اس نے لبنان کے علاقوں میں لگا تارک بام برسائیں یہاں چلٹی ہوئی کارکو مسائل سے اڑا دیا گیا ایسے کئی اور جگہوں پر حملہ ہوا ہے جس میں ہزبولہ کی لیڈرشپ کے بڑے اس سے پوخت مگدنے کا دعبہ اسرائیل کر رہا ہے התוצאות המבצעיות הן مرشیمות מאוד מחצית ממפקדי חزبالہ بدروم לבנון خوسال אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולہ התکفیت על הרצון לפגוע بازرחי מדינת ישראל אנחנו گرמנו لکח שאו שהם מתים או שהם מתחבים ומפקירים את דרום לבנון לפעולתו של צהל שנעשית באופן אינטנסיב 2006 میں ہزبولہ اور اسریל کے بیت 39 دن تک יוד چلا تھا تب اسریל کے 101 סینיקوں کو ملا کر 110 لوگ مارے گئے تھے جبکہ ہزبولہ کے 200 لڑا کے زمیت لبنان کے 1200 لوگوں کی موت ہوئی تھی ہم اپنی ویڈیو لائبریری سے 17 ورش پہلے لڑے گئے اس یود کی تصویریں نکال کر لائیں تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اسریل پھر سے لبنان کا وہی حال کر سکتا ہے جو وہ اس بار غازہ میں کر رہا ہے اس وقت اسریل لبنان بارڈر کے قریب کئی علاقے خالی ہو چکے ہیں لبنان میں بارڈر کے آسپاس 60 کلومیٹر کے دارے میں 30 ہزار کے آبادی اپنا گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن دیشت اسریل میں بھی ہے ہائفا جیسے شہر میں بھی در بسرا ہوا ہے لبنان کام چاہوں کو سب واس ہوجین счит Guan Pappii ہیaaSی کہ ہی ایک کم مداش fate اور وہ ہوجین سبimat جو نکہ نہیں چاہر میں جنم کبھی ہم But不 mud cerebral جعل أوتمنٹ ہم 3 so ہم ہوجین کبھی کوئی کرتے اور بہت جد ש Jumpes ہم کبھی occupational strong جلس دیکھا جائے تو اس وقت لیبنان اور اسرائیل کے موت والے بارڈر پر ہزبولا کا پورا کنٹرول ہے ہزبولا نہ صرف اتماس بلکہ ایسی ایسی مسائیوں فائر کر رہا ہے جس کے آگے اسرائیل کے ٹینک اپنی توپ رگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہزبولا نے نکالی ہے تین بہت ہی خطرناک انٹی ٹینک مسائل اور ملٹی بیرل راکٹ لونچر یہ مسائل ایران سے سپلائی کی جاتی رہی ہے اور ایسی مسائلوں کا ہزبولا کے پاس بہت بڑا زکھیرہ ہے ایک بولا تین طرح کی انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل استعمال کر رہا ہے یہ ہے کورن ہے اس کی رینج پانچ کلومیٹر تک ہے یہ روس کی مسائل ہے لیکن اب ایران اس کا دیسی ورجن دہلاویا دیار کر چکا ہے اور ایسی بہت سی مسائل ابھی ہزبولا کے پاس ہیں دوسری ہے بی جیم سیونٹی وان ٹو انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل رینج ہے ساڑھے تین کلومیٹر یہ امریکہ میں بنی مسائل ہے لیکن اب اس کی نکل ایران تیار کر رہا ہے اور اس نے ہزبولا کو سپلائی کی ہے دوسری ہے ایٹی فائف کونکورس رینج چار کلومیٹر یہ بھی روس نے بنائی ہے اور اب ایران میں یہ توسان نام سے تیار کی جاتی ہے انہی مسائلوں سے ہزبولا نے اسرائیل کے میران ایئر سرولانس ایئر بیس پر بھی حملہ کیا یہ تینوں مسائل بہت ہی گھاتک ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کے اٹھے اوڑائیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ہزبولا کا دعویٰ ہے کہ اس کا ہر حملہ اسرائیل کو موتور چواب ہے لیکن اب انٹرنیشنل لیول پر فکر فیل چکی ہے فرانس کے ویدیش منتری نے لیبنان کے بردان منتری سے مل کر وانیم جاری کی ہے موسیقی 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 موسیقی